بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں یہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے تو یہ ہے جی ہمارے پاس چپٹر نمبر جو ہے وہ سیون ہے سیون چپٹر جو ہے اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس ٹوپی کا جی سیون پائنٹ فور پی ایچ تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں یہ جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر جو ہے یہ سمجھنا ہے جو ہمارے پاس پیپر انڈیکیٹر ہے اس میں ہمارے پاس جو نیوٹرل پی ایچ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے جی ساتھ کے یہاں پہ جو سیون ہوگا ہمارے پاس وہ بلکل نیوٹرل ہوگا نہ تو وہ اسڈیک ہوگا نہ ہی جو ہے وہ بیس ہوگا یعنی کیلکلی ہوگا اب اگر جیسے جیسے جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ نیچے کی طرف آئیں گے جیسے جیسے اس کی مقدار کم ہوگی ویسے ویسے جو سیون ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسڈیک ہوتا جائے گا جیسے کہ اگر تین ہے تو وہ پھر بھی اسڈیک ہے تو تین تک جو ہے وہ تین سے چھے تک جو ہے وہ اسڈیک وہ ہمارے پاس ویک اسڈیک ہوتے ہیں یعنی کمزور ایسڈز ہوتے ہیں جبکہ جو دو سے ہمارے پاس زیرو تک ہوتے ہیں یعنی کہ ییلو سے جو ہے وہ ہمارے پاس جب نیچے آ جاتا ہے ریٹ کی طرف جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس سٹرونگ جو ہے وہ اسڈیک ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس سے جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ ساتھ سے زیادہ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے اس کا کلر انڈیگو وائلٹ اور پھر جو ہے وہ لاش پہ جا کے اس کا کلر تبدیل ہو جاتا ہے پرپل کے اندر تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کلر تبدیل ہوتے جائیں گے اگر ہم بات کریں ویک الگلی کی تو وہ آٹھ سے گیارہ تک ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس سٹرونگ الگلی شروع ہو جاتے ہیں اب پی ایچ ہے کیا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہو جائے جی یہاں پہ ہمارے پاس جو پوائنٹ دیا گیا ہے پی ایچ سکیل اس کو دیکھتے ہیں کہ پی ایچ سکیل کیا ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دی گئی ہے جی پی ایچ سکیل کیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے ایسا سکیل جو استعمال کہ جاتا ہے جو استعمال کہ جاتا ہے مابنے کے لیے strength of acidic اور alkaline solution کے آپ کے پاس solution ہے وہ acidic ہے یا وہ solution آپ کا جو ہے وہ alkaline ہے is known as pH scale اس کو ہم pH scale کہتے ہیں کہ ایسا بیمانہ جو آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کا جو solution ہے وہ کتنا acidic ہے کتنا alkaline ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس pH scale ہے آگے ہمارے پاس اگر ہم pH scale کس طرح چیک کر سکتے ہیں we can determine the pH of solution تو یہاں بھی ہمارے پاس جواب ہے the pH of solution can be determined with the help of universal indicator ہم ان کو universal indicator کی ملوم کر سکتے ہیں pH paper pH paper کی ملوم کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس universal indicator paper جو ہے وہ کیا ہے تو یہ ہم ابھی پڑھ کے آئے universal indicator کیا ہے تو universal indicator has a mixture of several dies coated on it تو universal جو ہمارے پاس ڈائی ہے مکسٹر کی وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں یعنی کہ جو pH indicator ہے ہمارے پاس paper کا وہ مکسٹر ہے مختلف رنگوں کا جو اس کے اوپر code کیے گئے ہیں it shows the different color یہ مختلف رنگوں کو ظاہر کرتا ہے for the different pH values مختلف pH values کے لیے of a solution solution کی solution کی جو pH ہے اس کے لیے اس نے مختلف رنگ جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں ان اس ڈک سلیوشن اس ڈک سلیوشن جو اب اگر ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہمارے پاس universal indicator جو ہے وہ کیا ظاہر کرے گا the color change from yellow to orange پہلے اس کا رنگ جو ہے وہ کیا ہوگا جی ہم نے ادھر دیکھا تھا کہ green تھا green سے جو ہے وہ yellow yellow سے پھر کیا ہوگیا orange then red as a pH decrease اور پھر جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے جیسے ہی جو ہے ہمارے پاس pH کام ہوتی جیسے کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں تو اس کے آگے جو ہے وہ ہمارے پاس لکھا گیا جی الکلی کے لیے the color change from indigo پہلے اس کا color جو ہے وہ change ہوتا ہے جی انڈیگو سے وائلٹ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ pH جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سات سے چودہ کی طرف جائے گی تو یہ ہمارے پاس پہلے 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 کے اندر جو ہے وہ تین short question آگے pH scale what is pH scale pH scale کیا ہے how we can determine the pH scale pH of solution ہم کس طرح solution کی pH check کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس what is universal indicator paper اور universal indicator paper جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسی میں جو ہے وہ short question بن سکتا ہے کہ جی stick solution جو ہے اس کے facts کیا ہوتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ color scheme کیا آتی ہے اور جو ہمارے پاس likely ہوتا ہے اس کا color scheme جو ہے وہ کیا آتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ جی next پہلے کے اندر بیان کیا گیا you will observe that different shades of colors appear on each strip آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا جیسے کہ میں آپ کو اس کو پہلے دکھا کے لائے کہ اس کے اوپر مختلف رنگ جو ہے وہ ڈائی کے اوپر بنے ہوئے ہیں جی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مختلف رنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہر کیے گئے ہیں each strip ہر جو ہے وہ strip کے اوپر پی ایچ پیپر پی ایچ کے اوپر by comparing کلر آپ کلروں کا موازنہ کریں with the چارٹ پروائیڈ with the پی ایچ پیپر پی ایچ پیپر کے ساتھ جو آپ کو مہیا کیج گیا ہے تو آپ مختلف سلیوشن اس کی پی ایچ ملوم کر سکتے ہیں اس میں سیمپل کیا کرنا جی آپ کو ایک پی ایچ پیپر لینا ہے اس کو کسی بھی سلیوشن کے اندر آپ نے ڈیپ کرنا ہے ڈیپ کرنے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جائے گا پی ایچ جو سکیل ہے اس کے ساتھ چارٹ اس کے ساتھ ملا لینا ہے جس طرح ہم ایک کلر کے ساتھ ملاتے ہیں جس کلر کے ساتھ آپ کا پیپر مل گیا فرض کرتے ہیں اگر اس کا کلر ییلو ہو گیا تو اس کا مطلب ہوگا اس کی پی ایچ ہم کہہ لیں کہ یہ تین ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو چیک کرنا ہے سٹرونگ ایسیڈ ہے جو ہمارے پاس سٹرونگ ایسیڈ ہمارے پاس زیرو سے دو ہے جبکہ ویگ ایسیڈ ہمارے ہوگی تین سے لے چھے تک ہوگی اسی طرح ہمارے پاس جو ویگ جو ہم دیکھ ہے کہ آٹھ سے گیارہ تک ہے جبکہ سٹرونگ ایسیڈ ہمارے پاس پی ایچ آئے گی بارہ سے چودہ تک آئے گی مصلاح ہمارے پاس جو ایک سے تین ہے زیرو سے دو ہے وہ سٹرونگ ایسیڈ ہے ہمارے پاس تین سے چھ وہ ویگ ایسیڈ ہے جبکہ آٹھ سے گیارہ ویگ ہمارے پاس الکلی ہے اور جو بارہ سے چودہ تک ہمارے پاس سٹرونگ الکلی ہے اس کے بعد ہمارے پاس دیا گیا ہے وہ پی ایچ اور اس کی رینج دی گئی ہے پانی والا سلویشن ہے اس کے اندر رینج رینج کتنی ہے اس کی رینج ہمارے پاس زیرو سے لے چودہ دی گئی ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کیا تو اس کی رینج ہمارے پاس سب سے پہلے کہ پیور وارٹر پیور وارٹر ٹوٹتا ہے ہمارے پاس پانی ہے اس کا فارمولہ ہے ایچ ٹو ہمارے پاس ٹوٹتا ہے ایچ پلاس کے اندر اور اس کے ساتھ ٹوٹتا ہے ایچ کے اندر ہائیڈر آئین کے اندر دو چیزیں پانی ہوتی ہوتی اور ایک اکسیجن ہوتی ہے پانی جب اپنے آئین میں تحلیل ہوتا ہے سلائٹل انٹو ایچ پلاس آئین 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 کے اندر یہ ٹوٹ جاتا ہے کہ جب پانی آئین ہوگا آئین سے مراد کہ اپنے آئین میں تحلیل ہوگا کہ اس کے اوپر ایک اوپر پلاس آ جائے ایک اوپر نیگیٹیو چارج آ جائے گا تو یہ آپ کو ہائیڈروجن آئین دے گا اور ہائیڈر آئین دے گا ہائیڈروجن آئین آئین ہائیڈروجن آئین 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 برابر ہوگی دیکھیں کہ ہمارے پاس جب بھی ایک پانی کا مالیکیل ٹوٹے گا یہ میرے پاس ایک پانی کا مالیکیل ہے جب یہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے ایک ایک آئین نکلے گا اور ایک میرے پاس اس میں سے او ایچ نکلے گا فرض کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ تین پانی کے مالیکیل ٹوٹے تو یہاں پہ تین ہی او ایچ پلاس ہوں گے اور تین ہی او ایچ نکلے گا مطلب کہ ان کی مقدار جو اس کے آئین ہیں ان کی ہمیشہ برابر رہے گی یہ نہیں ہوگا کہ چار ایچ پلاس ہو جائیں اور تین دو چیزیں بنانے ہی ایچ پلاس اور او ایچ نیگٹیو اب ایک چیز ٹوٹی ہے تو ایک ایک بانجے گی اگر دو پانی کے مالیکیل ٹوٹے ہیں تو دو دو بانجیں اگر یہ تین ٹوٹے ہیں تو تین بانجیں اگر پانچ بانجیں اس طرح ان کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاس اس نے پہلا پوائنٹ دیا ہے کہ جب بھی آپ پاس پانی ٹوٹے گا تو ہمیشہ کی ہوگی یہ ایک ہوگی یہ یاد رکھنا ہے اگر ہائیڈروجن آئن اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب نیوٹرل ہو تو یہ ایک رہے گی جب ایسیڈ جو ہیں پانی کیا جاتے گا کمپیر تو ہیڈروجن ہیڈرو اکسائیڈ آئن تو پھر ہیڈرو اکسائیڈ کے مقابلے میں ایچ پلاس کی مقدار ہے اس کو کیا کر دے گی کم جبکہ ایچ او ایچ کی مقدار ہے اس کو کیا کر دے گی زیادہ جتنی زیادہ آئین کے اندر ایچ پلاس اس کی مقدار زیادہ ہوگی آپ نے یاد رکھنا کہ ایچ پلاس جتنا زیادہ ہوگا تو اتنا ہی مقدار زیادہ اتنا ایچ مقدار کم اتنا اتنا ویک ہو جائے گا تو اس کی مقدار کم ہوگی تو اتنی زیادہ مضبوط ہوگی یعنی آپ کے پاس دونوں چیزیں اپوزٹ جا رہی ہیں اگر آپ کے پاس ایچ پلاس آئین بڑھا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایچ نیگٹیو اتنا ہی کم ہوتا جائے گا کیونکہ چودہ ہے آپ کے پاس سلیوشن ہے اس کے اندر آپ نے پی ایچ ملوم کی تو اس میں آپ کے پاس ہاریجن آئین کی جو کنسٹریشن آئی وہ آگئی جی ایچ اس میں ایٹ ہے ہاریجن کنسٹریشن جو آٹھ ہے اس کا مطلب باقی جو او ایچ ہمارے پاس کتنے ہیں چھے تو اس کی مقدار اتنی کم ہوتی جائے گی اگر اس کی مقدار ہو جاتی ہے نو تو اس کی مقدار کتنی رہ جائے گی اگر اس کی مقدار ہو جاتی ہے ہاریجن کی دست تو اس کی مقدار ہمارے پاس چار رہ جائے گی تو ایک بڑھتا جائے دوسرا پھر کیا ہوتا جائے اس کی مقدار کم ہوتی جائے جی یہی اس نے کہا جی پی ایچ سکیل کی ڈیفینیشن آگئی ہے پی ایچ سکیل کی ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے ایسا سکیل جو پی ایچ سکیل جو ہے پی ایچ جو ہے جو استعمال کیا جاتا ہے سٹینٹ آف این ایسیڈ آر الکلی ایک 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 سلیوشن کے اندر الکلی ایسیڈ جو ہے اس کی طاقت کو مقدار کو ملوم کرنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے اس بیس آن کنس ٹریشن تو وہ کنس ٹریشن کے اوپر مقدار کے اوپر ہوتا ہے آف ہائیڈروجن آئین جس کو ہم کیا کہتے ہیں پی ایچ تو یہ ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن آگئی تو اس کی ڈیفینیشن کو ہم کرتے ہیڈروجن آئین 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 پی ایچ تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پی ایچ ہے اب پی ایچ کیا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے پاس پانی کا ایک مالی ہے وہ ٹوٹتا ہے تو آپ کے پاس دو چیزیں بنیں گی ایک بنے گا ایچ پلاس اور دوسرا آپ کے پاس بنے گا ایچ نیگٹی اب اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے پی ایچ ویلیو رینج فرم زیرو ٹو فورٹین پانی پی ایچ کی رینج ویلیو کی 0 سے چودہ تک ہے تو اس کے اندر ہارڈیجن آئین اس کی کنسٹریشن اور جو ایچ ہے اس کی کنسٹریشن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے برابر ہے تو دونوں ہمارے پاس ایچ پلاس کی اور او ایچ کی بلکل برابر ہوں گی پی ایچ سیون پی ایچ سیون اس میڈ پوائنٹ آف دا پی ایچ سکیل تو یہ بھی ہمارے پاس دونوں کا اس کی بھی سات پوائنٹ ہے تو ہمارے پاس اس کا میڈ وہ کیا آجائے گا سیون تو دونوں ملا کہ ہمارے پاس سات اس کی کنسٹریشن ہے سات اس کی کنسٹریشن ہے یعنی سات ہی پی ایچ ہائیڈ آئین کی ہے اور سات ہی ہمارے پاس او ایچ کے پوائنٹ دیئے گئے ہیں اب وہ کہتا جی آگے سلیوشن سلیوشن with the higher concentration of hydrogen ions will be lower جتنی جو ہے آپ کے پاس سلیوشن ہے جس کے اندر higher کنسٹریشن ہے ہیڈ آئین کی جس کے اندر ایچ پلاس آئین وہ زیادہ ہیں تو کہتا جی will lower than the value of ph جو ہے وہ اتنی ہی کیا ہوگی کم کہ جتنے آپ سلیوشن جی اس کے اندر کنسٹریشن جو ہے وہ کم ہے تھوڑی ہے than that of the hydro oxide ions will be greater pH than the 7 of pH تو اس کی مقدار ہے وہ اتنی ہی ساتھ سے کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی سلیوشن with lower pH value strong acid ایس سلیوشن جن کی pH ساتھ سے کم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں acid اور the solution with higher pH values stronger alkaline اور اگر جن کی value ساتھ سے زیادہ ہے وہ ہمارے پاس alkaline ہے the higher pH values of the solution the strong alkaline there are اگر آپ کے پاس جو values ہیں وہ بڑی ہیں تو پھر اس کا مثلا آپ کے پاس solution ہے وہ کیا ہے alkaline ہے تو اس میں ہمارے پاس نیچے pH کا ایک chart دیا گیا ہے پی ایس پی 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 تے ہیں اس کی pH ساد ہے یعنی وہ نیوٹرل ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ساد سے کم ہو جائے تو ہمارے پاس ایس بن جائے گی اور اگر ساد سے زیادہ ہو جائے تو الکلی بن جائے گی اب الکلی میں ہمارے پاس 9 پہ ہوتا بیکنگ پوڈر دس چودان دی گئی ہے پی ایچ میٹر کسے کہتے ہیں دیکھیں ایک ہم نے طریقہ دیکھا کہ ہمارے پاس شریپ ہے اس سے ہم ملوم کرتے جا رہے ہیں کہ رانگ کتنا چینج ہوا اب جدید طریقہ پی ایچ میٹر پی ایچ میٹر کیا جی جو ایسا جو جو ایچ مائیہ جو دکھایا گیا ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس ایک دات ہے وہ بنائی گئی ہے اس کو ایک سلیوشن کے اندر دیب کیا گیا ہے تو اس کی ریڈنگ جو ہمارے پاس دی گئی ہے ایک سکرین کے اوپر نمبروں کی صورت میں آج جس طرح دیج ہوتی ہے جب پی میٹر تو اس کی ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ڈیجیٹل مینر کے اندر پی ایچ سکیل کی سکرین کے اوپر آجاتی ہے تو ہمارا یہ مکمل ہو گیا اگر آپ کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں نیچے ہمارا گروپ جو اس لنک دیا گیا جس کو آپ جو آئن کر سکتے ہیں